بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجھرگو دوستو عجیز ساتھیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کے سلامتی ہو آئیے آج تھوڑی سی بات کریں گے کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے سب سے پہلے ہمیں جان لیں میرے بھائیو کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سنسار کا سچا مالک ہے اللہ رب العزت جو اپنی من کی مرجی ہے جو ہر سیہ کا باغسہ ہے جو اللہ کی مرجی ہے وہ نبی کے دورہ ہم تک پہنچاتا ہے کیونکہ دنیا اس نے جریعے سے بنائی ہے تو نبی کو جریعہ بناتا ہے اور پھر جبریل اللہ السلام فرستہ خبر لے کے آتا ہے نبی تک اللہ کے پاس سے اور پھر نبی کو سناتا ہے نبی پھر لوگوں کو سناتا ہے لوگ اسے لکھ لیتے ہیں اس کی گرند بن جاتی ہے یہ اللہ کا آدیس ہے جو سنسار کا سچا باغسہ ہے یہ اس کا آدیس ہے اس پہ چلو جو اللہ نے حکم دیا ہے جس پہ چلنے کا اس پہ چلو اور جس پہ منع کیا ہے اس سے رک جاؤ جو حرام کیا ہے اس سے رکو اور جو حلال کیا ہے اس پہ چلو تو اسی پرکار سے ہمیں سمجھنا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتب النبیین ہیں آخری نبی ہیں قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو اللہ نے ان کو قانون دیا ہے وہ سارے انسانوں کے لئے ہے ensitive مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اس لئے ہمیں سمجھنا ہے گوھر کرنا ہے اس لئے جو اللہ نے پویٹر قرآن میں کہا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے جو اللہ نے اپنی مرجی قرآن میں بتائی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر کے دکھائی ہے اس لیے جو بھی ہم عبادت کریں جو بھی ہم عبادت کریں اگر وہ نبی کے طریقے پہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے تو تو وہ عبادت ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ بغاوت ہے اس لیے عبادت کسے کہتے ہیں سب سے پہلے عبادت کے لیے ہمارے دل میں کسی کے لیے بڑائی ہونی چاہیے سب سے بڑے درجے کی بڑائی ہونی چاہیے قدر ہونی چاہیے تو سب سے پہلا احسان ہم پہ کس کا ہے اللہ کا اس نے یہ سارا سنسار بنایا ہر سیہ کا بادثہ ہے ہر سیہ کا مالک ہے اس نے ہمیں امتحان کیلئے پیدا کیا ہے تو لہٰذا سب سے پہلا عدیقار اللہ کا ہے کہ ہم اللہ کو راجی کر کے مریں تاکہ اصل زیون پائیں تو اللہ کا احسان مانیں اس نے ہمیں گندے پانی قدرے سے بنایا ہے تو ہم اللہ کا احسان مانیں تو اس لئے سب سے عبادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لائق عبادت صرف اللہ ہی کے لئے ہے کسی اور کے لئے نہیں ہے یہ ہمارا ماتھا صرف اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے کسی اور کے آگے نہیں جھکنا چاہیے تو اسی طرح سے ہم سمجھیں عبادت سب سے پہلے ہمارے دل میں سب سے بڑی بڑھائی سب سے بڑی قدر اللہ کی ہونی چاہیے اللہ کی باعثات تو قبول کرنا چاہیے تب اس کی عبادت کرنی چاہیے تو عبادت جو ہے ہم دیکھیں اتیاد اللہ ساری جوان کی عبادتیں جو بھی جوان سے ہم بات کریں اللہ کو راجی کرنے کے لئے ہونی چاہیے ساری جوان کی عبادتیں وصلہ باتو ساری بدن کی عبادتیں جو بھی ہم بدن سے کرتے ہیں وہ ساری بدن کی عبادتیں صرف اللہ کے لئے ہیں بطے یہ بات ہو ساری مال کی عبادتیں صرف اللہ کے لئے ہیں تو ہم جو بھی جوان سے عبادت کریں جو بھی جوان سے ہم اچھے کرم کریں اچھی بات کریں اللہ سے دعا مانگیں جو بھی ہم کریں صرف اللہ کو راجی کرنے کے لئے ہونے چاہیے اس میں کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے نہ اپنا دکھاوا ہو نہ کوئی اور چیز ہو اور ساری بدن کی عبایتیں جو بھی ہم بدن سے عبادت کرتے ہیں اللہ کی پوجہ کرتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کا عدیقار ہے اللہ ہی کا حق ہے اور ساری مال کی عبایتیں گریبوں کو دان دینا اور جتنی بھی مال کی عبایتیں ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اس لئے بھائی ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کی عبادت پہلے ہم اللہ کے طرف سے اپنا یقین ٹھیک کریں اسلام میں توحید کہا گیا ہے توحید پر اپنا ایمان صحیح بنائیں پہلے اللہ کی پہچان کریں اور پھر اللہ کی پہچان کر کے اسی کی عبادت کریں محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چل کر اللہ کو راجی کریں تو بھئی یہ طریقہ ہے جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ فرشتے سے بھی آگے پڑ جاتا ہے اس لیے بھئی اللہ سے اپنا معاملہ اللہ اور اپنے بیچ سچائی کا معاملہ بنائیں کیونکہ اللہ کی طرف مر کے لوٹنا ہے برائی سے بچیں اور آپ علم حاصل کرتے رہیں لگتار ہمارے چینل کو لگتار دیکھتے رہیں اور بھئی زندگی رہی تو فرم ملاقات ہوگی و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ